بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنٹیا کے اکتص پر میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں جو اس کی مقرف ورائیٹیز کے بارے میں ہیں آج جو ورائیٹی جس کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ اپنٹیا کینٹریا اس کے علاوہ ایسے اپنٹیا لاٹا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور فلاورنگ پلانٹ ہے اور ایسی ٹو گرو پلانٹ ہے اور آپ اسے کم کیر کے ساتھ آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور یہ وہ واحد پلانٹ ہے جس کے گروت بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک پلانٹ سے آپ سینکڑو پلانٹ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت کم عرصہ میں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور بہت ہی دلکش اور خوبصورت پلانٹ ہے یہ اس ٹیکٹس کو سیر سے بھی گرو کیا جا سکتے ہیں اور کٹنگ کے ذریعے بھی گرو کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فلاورنگ کی تو اس کے اوپر اورنج کلر کے خوبصورت پھول لگتے ہیں اب پھول جو ہیں وہ دو طرح سے لگیں گے اگر آپ سیڈ کے ذریعے گرو کریں گے اس سے آپ کا پلانٹ تیار ہوگا تو اس پر فلاورنگ کے لیے تقریباً تین سے چار سال درکار ہے یعنی تین سے چار سال کے بعد اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی اور اگر آپ کٹنگ کے ذریعے گرو کرنا چاہتے ہیں گرو کرنے کے مقابلے میں جو کٹنگ کے ذریعے گرو کیا جاتا ہے پلانٹ اس پر فلاورنگ کے زیادہ جلدی چانس ہوتا ہیں اگر کٹنگ کے ذریعے گرو کرنا کی بات کریں تو ہم اس کے لئے سپرنگ یا موسم گرمہ جو ہے اس کے انتقاب کر سکتے ہیں ان میں ہم ان کی کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ کٹنگ بھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کو میں کیسے گروہ کروں گا جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی آنے والے چند دنوں میں میں نئے پلانٹس تیار کر لوں گا اگر اس کے لیے لائٹ کی بات کی جائے تو آپ اسے فل سن لائٹ میں ایزی لی رکھ سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کا پلانٹس جو ہے وہ زیادہ تیز دھوک کی وجہ سے بھی خراب نہیں ہونے والا یہ ہے کہ اگر آپ اسے تیز لائٹ میں رکھتے ہیں جہاں دیریکسن لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو آپ اسے زیادہ پانی دیں گے دوسرے پلانٹ کے مقابلے میں اسے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور تب آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بلوم بھی جلدی کرے گا اگر بلومنگ کے دنوں میں پانی کی بات کریں ہم جب اس پلانٹ پر فلاورنگ ہوگی تو آپ اس کی جو سوائل ہے وہ مویسٹ رکھیں اور آپ اسے ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر انڈیریکسن لائٹ آئے یا چھن کر روشنی ہے تاکہ زیادہ تیز دھوک کی وجہ سے آپ کا جو فلاور ہے وہ جلدی خراب نہ ہو جائے اگر آپ اسے ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر کم روشنی آتی ہے یا کہ چھن کر روشنی آتی ہے تب آپ کا جو فلاور ہے وہ زیادہ ٹائم سروائیو کرے گا اور آپ کے پلانٹ پر فلاورنگ اچھی ہوگی اگر اس ایک پلانٹ سے زیادہ پلانٹس تیار کرنے کی بات کریں تو یہ بہت ایسی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں صرف چار کٹنگز لگائی تھی اور اب ان چار کٹنگز تقریبا بارہ سے پندرہ پلانٹس ہم حرام سے تیار کر سکتے ہیں اگر اس والے پوڈ کی بات کریں تو اس میں یہ پانچ کٹنگز لگائی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں دو چار چھے آٹھ تس بارہ چھوڑہ پندرہ سولہ تو چار پلانٹس سے آپ سولہ پلانٹس تیار کر سکتے ہیں ساگی والے کو دیکھیں اس میں زیادہ کٹنگز بن رہی ہیں تو اس طرح بہت زیادہ ہم پلانٹس تیار کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہاں سے اس کے یہ نیو پلس نکل رہے ہیں اگر اس پلانٹ کو ادھر سے دیکھیں آپ تو یہ اس کے نیو پلس نکل اگر اس پلانٹ کو کٹنگ سے گروہ کرنے کی بات کریں تو آپ کو کیا کرنا ہے سپرنگ کی موسم میں یا موسم گرما کے اندر آپ کو اس کی کٹنگ لینی ہے کیا کرنا ہے دیکھیں جیسے یہ ہے اس سے پلانٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کٹنگ کو لیں اور تھوڑا سا روٹیٹ کریں جب آپ روٹیٹ کریں گے تو یہ یہاں سے سیپرٹ ہو جائے گا سیپرٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو ایسے دکھائی دے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے اس کے چونکہ یہاں ابھی نمی موجود ہوگی چونکہ یہاں زخم بن گیا ہے سیپرٹ ہونے کی وجہ سے تو ہم اس کو سائے دار جگہ پر خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب موسم گرما میں یہ پروسس جب دی ہوتا ہے جبکہ موسم سرما میں یا سپرنگ میں جو ہے یہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو آپ نے احتیاط کرنے جب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا خوشک ہو گیا ہے کیسے جیسے دیکھیں یہ میرے پاس پہلے سے کٹنگ موجود ہیں تو یہ میں نے پہلے کٹنگ دکھائی تھی دیکھیں ان کے یہاں پہ یہ ہول بن گیا تھا اور اس کے اندر زخم تھا تو چونکہ یہ میں نے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے یہ آپ کو اس طرح کا دکھائی دے رہے ہیں اب یہ بالکل خوشک ہو گیا ایسے میں آپ آسانی سے گروہ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ایسے اور ساتھ میں یہ والا آپ کو کتنی دیر کے لیے چھوڑنا ہے ایسے آپ نے تقریباً چوبیس سے اٹھالیس کے اندر کے لیے سے چھوڑ دینا تھا کہ یہ اچھی طرح سے زخم اس کا خوشک ہو جائے پھر آپ نے اس کی جو سوائل تیار کی ہے اس کے اندر آپ جس کو ایزی گروہ کر سکتے ہیں یہ جو میرے پاس سوائل ہے اس کی اس کے اندر سینڈ اور بھالو مٹی اس کا مکسر ہے تو میں اس کو اس کے اندر گروہ کر دیتا ہوں دیکھیں جیسے اس کو ہم چوز کر لیتے ہیں اس کیکٹس کو تو یہاں سے ہم اس کی طوری سی سوائل نرم کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو اس میں گروہ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا نرم کرتے اور اب ہم اس کے اندر اس کو لگا دیتے ہیں اور اب اس کی گروہ تو جو ہے وہ پندہ سے پیس دن کے بعد ہمیں نظرانا شروع ہو جائے گی اور یہ پانس چلنا شروع ہو جائیں گے اگر اپن ڈیل آٹا کے لیے فرٹی لازر کی بات کریں تو جو سب سے بیسٹ فرٹی لازر ہے ڈی اے بی وہی ہے آپ اس کے دو سے تین دانے ان پورٹس کے اندر ہر بیس سے تیس دن کے بعد دال دیں اور پانی دیں تو یہ آپ کے جو پلانٹس ہیں یہ بہت اچھے گروہ ہوں گے اور آپ ان کا خیال رکھیں جب انہیں دیکھتے ہیں آپ کے ان کی سوائل جو ہے وہ دو سے تین اچھتا کچھ لوگیاں تباہ بھی پانی دیں اور ان کی جو سوائل ہے وہ مویسٹ رکھیں اگر آپ اسے برائٹ لائٹ میں تیز دھوک میں رکھتے ہیں تب آپ خیال کریں کہ جو آپ کے یہ پلانٹ ہیں یہ بہت زیادہ دھوک کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں کیونکہ تیز دھوک میں جو اس کی سوائل ہے وہ تقریباً ہر روز ہی بلکل ڈرائی ہو چکی ہوتی ہے تب آپ اسے پانی دیں تاکہ اس کی سوائل مویسٹ ہو اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ہیلڈی رہے اور یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بلکل ہیلڈی اور فریش ہیں اور گرین ہیں اگر ان پلانٹس کی بات کریں تو ان کے اپر ابھی تک فلاورنگ میں نے نہیں دیکھی کیوں کیونکہ میں ایک پلانٹس سے بہت زیادہ پلانٹس تیار کرنے کے چکر میں لگا ہوں تو چونکہ جب اس کو ایک سال گزر جائے گا پراپر تب اس کے اپر فلاورنگ ہوتی ہے لیکن میں اس سے پہلے سے مختلف پلانٹس تیار کر رہا ہوں تاکہ اس کو آنے والے جنہوں میں سیل کر سکھوں اس لیے اگر آپ ان کے پر فلاورنگ بھی چاہتے ہیں تب آپ انہیں ایسے ہی بڑھتا رہنے دیں تب آپ دیکھیں گے کہ سپرنگ میں یا سمر سیزن میں آپ کے ان پلانٹس کے اپر فلاورنگ ضرور ہوگے انشاءاللہ اگر آپ سیڈ کے ذریعے گروہ کریں گے تو وہ جو طریقہ ہے وہ پروسس جو ہے وہ پولینیشن کے ذریعے ہے اس سے آپ اس کے سیڈز حاصل کر سکتے ہیں اور پھر سیڈز کے ذریعے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ سیڈز کے ذریعے گروہ کریں گے تو فلاورنگ میں تقریباً تین سے چار سال لگے گی اگر آپ کٹنگ کے ذریعے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سے ڈیٹھ سال میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے پر فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی اگر ان کے لئے سوائل کی بات کریں تو آپ کٹس ہی کوئی بھی اچھی سی پوٹنگ سوائل جو ہے اس کے انتقاب کر سکتے ہیں اس میں سینٹ پیٹ موس اور پارلائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت سے کیکٹس کے لئے جو کوٹنگ سوائل ہے ان میں سے کسی کے بھی انتقاب کرتے ہیں اس میں آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کو گروہ کرنا اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے نہ ہی اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے بس اگر آپ اسے تیز دھوپ میں رکھتے ہیں تب آپ اس کی سوائل کو روزانہ ہی چیک کر لیں تاکہ زیادہ دھوپ کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے اس کا کلر تبدیل نہ ہو جائے اور نہ ہی آپ اسے زیادہ پانی دیں تاکہ آپ کی روٹس روڈ نہ ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ اسے گرین نیٹ کے نیسے یوز کرتے ہیں تو تب تو بہت ہی بیسٹ احرار دو سے تین دن کے بعد آپ اسے پانی دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹ استیار کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے کہیں سے بھی کسی بھی کیکٹس نرسری پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور یہ میکرو گرافٹنگ میں بھی یہی پلانٹ استعمال ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں مون کیکٹس اور اس طرح کے ان کے نیچے جو ہیں وہ یہی والا کیکٹس عام طور پر یوز کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بہت ہی تیزی سے کرو ہوتا ہے اور ان کے جو پپس ہیں وہ ایک پلانٹ سے مکافی زیادہ پپس نکال لیتے ہیں اس لیے وہ مون کیکٹس کے لیے یہ گرافٹنگ کے لیے اس پلانٹ کا انتخاب کرتے ہیں اس کے پپس لگانے کے لیے سپرنگ کا موسم یا موسم گرمہ جو ہے وہ بیسٹ ہے موسم سرما میں آپ اس کو کورے سے محفوظ رکھیں اور آپ کے لیے نیٹ کے نیچے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اوپر شاپر وغیرہ ڈال کے بھی اپنے پلانٹس کو موسم سرما کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے جو پلانٹ ہے وہ ہیلی رہیں گے اور آپ نیکس ٹیئرنگ کے پر فلاورنگ بھی دیکھ رہیں گے میں امید کرتا ہوں اوپن ٹیئے پر بنی ہوئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لاس میں میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں اس کو اوپن ٹیئے کہنتے رہے اوپن ٹیئے الارٹہ کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں میں تقریباً تمام تر باتیں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ